اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن و حیم نماز پڑھنا میرے لئے سخت ہے دشوار ہے ایک شخص آیا آغا تاکی بحجت کے پاس آ کر یہی الفاظ دورائے آغا میرے لئے نماز پڑھنا سخت ہے دشوار ہے آغا تاکی بحجت پوچھتے ہیں کیا ہے بدن تو سالم ہے مریض تو نہیں ہو وہ کہتا ہے نہیں آغا بدن بھی الحمدللہ سالم ہے مریض بھی نہیں ہو تو آغا تاکی بحجت کہتے ہیں پھر کیا مشکل ہے کہتا ہے مشکل یہ ہے کہ میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں جس طرح کو جرمانہ ادا کر رہا ہوں نماز میں بے رغبتی سی ہے نماز پڑھتا ہوں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا آغا کچھ ایسا عمل بتائیں کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کے بجالانے کے بعد میرے دل میں شوق عبادت پیدا ہو آغا تاکی بحجت کہتے ہیں ہاں اگر اس مشکل سے نجات چاہتے ہو تو سورہ انعام کی ایک سو تیتی آیت کے اس حصے کو کسرت سے ذکر کیا کرو وہ حصہ یہ ہے وربو کلغانیو زوراحمہ آغا تاکی بحجت کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں شوق عبادت پیدا ہو تو اس آیت کے اس حصے کو کسرت کے ساتھ پڑھا کرو وربو کلغانیو زوراحمہ خدا ونمطال اس کلمات کے ساتھ کے تمہارے دل میں شوق عبادت پیدا کر دے گا دعا ہے کہ خالقی کائنات ہمیں اپنی بندگی و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی بندگی و اطاعت جس کے لائے کے حفاظات سلح علی محمد و آل محمد